اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی چھوٹی سی مختصر سے جماعت کو کیسے کامیابی عطا کی اس کے واقعے کو آپ نے پچھلے محفظ کے اندر سمات فرمایا اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے علاوہ اور بہت سارے غزوات ہوئے ہیں بہت سارے جنگ ہوئے ہیں اسلام کے اندر لیکن اس کی تفصیلات کے لئے آپ کو کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے آگے ہم آج کی محفظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عمرہ کو بیان کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو اس کے بعد سن چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر عمرہ کا ارادہ کیا اس کا کیا واقعہ پیش آیا اور پھر آپ علیہ وسلم نے کیا کیا سفر میں واقعات آپ کو پیش آئے وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آج کی محفظ میں بیان کیے جائیں گے تو آئیے ناظرین آج کی محفظ کا آغاز کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد غزوات کا یہ سلسلہ جو جنگ بدر سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ سن چھے ہجری تک چلتا رہا ازی قائدہ سن چھے ہجری میں آپ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعب شریف کا تواف کر رہے ہیں اس خواب کو صحابہ اکرام کے سامنے جب بیان کیا تو صحابہ اکرام نے سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور سخت کے دلوں میں عمرہ کی آرزو بھڑا پھٹھی انہوں نے آپ علیہ السلام سے عمرے کا ارادہ ظاہر کرنے کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی عمرے کا ارادہ فرمالیں ہم سب چل کر عمرہ کریں گے تو آپ علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمالیا اور تقریباً دیڑ ہزار مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے ادھر مکہ والوں کو آپ علیہ السلام کے سفر کی تلاملی صحابہ اکرام کے بڑے مجمع کو لے کر اللہ کے نبی مکہ کی طرف آ رہے ہیں جب یہ خبر مکہ کے کفار کو پہنچی تو انہوں نے اطراف اور اخناف کے تمام قبیلوں کو آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکنے پر آمادہ کر لیا تیار کر لیا کہ کسی بھی حال میں محمد کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور مکہ کے باہر ان کی فوجیں اکھٹی کر لی ان کی سازش کی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اتناہ بلی تو آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے راستے سے ہٹ کر ایک اور مقام پر پڑا و ڈالا اور وہاں پر رک گئے اور فرمایا کہ آج میں قریش سے ہر ایسی مسالحت کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں صلح رحمی ہو یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ السلام وہاں پر رک گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں سے اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے روانہ فرمایا ایلچی بنا کر اور سفیر بنا کر اللہ کے نبی نے وہاں سے روانہ فرمایا کہ آپ جا کر اس سلسلے میں بات کرو کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے ہم لڑائی اور جنگ کرنے کے ارادے سے بلکل نہیں آئے مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا اور ان کو توافع کعبہ کی اجازت ہی نہیں بلکہ توافع کعبہ کرنے کی پیشکش کی کہ آپ توافع کعبہ کیجی لیکن انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عثمان توافع نہیں کر سکتا اسی درمیان جب یہ بات چیت ہو رہی تھے اور حضرت عثمان نبی مکہ ہی میں تھے اسی درمیان یہ اخواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ظاہر ہے کہ کسی سفیر اور علچی کو قتل کرنا دنیا کے تمام قوانین میں سخت جرم سمجھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ عثمان کا بدلہ لینے کے لئے میرے ہاتھ پر بیعت کریں جب یہ خبر ملی اللہ کے لبی کو کہ حضرت عثمان قتل کیا گیا ہے تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لئے میرے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے کہ ہم عثمان کا مکہ والوں سے بدلہ لیں گے صحابہ اکرام بڑے جوش و خروش اور جذبہ اطاعت سے آپ علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جمع ہو گئے حضرت عثمان کی یہ کئی سے خوش نصیبی ہے کہ ان کے غیر موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی وجہ میں خود بیعت کر رہا اس وقت آپ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جذبہ اطاعت کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی جو صحابہ اکرام نے اطاعت کی تھی اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوئے قرآن کریم میں ان سے اپنے رضا مندی کا اعلان فرمایا اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت الرزوان کہتے ہیں لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ قتل کی یہ خبر غلط ثابت ہوئی اور جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی اس کے بعد قریش مکہ مکہ کے جو قریش تھے ان کے نمائندے بات کرنے کے لیے ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے آپ علیہ السلام نے ہر ایک سے یہی کہا کہ ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے ہم بلا کسی تکراؤ کی عمرہ کریں گے اور واپس لوڑ جائیں گے لیکن ان لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آتی ہی نہ کی ان کا صرف ایک ہی اصرار تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جائیں ہم کسی بھی قیمت میں مکہ میں ان کو داخل ہونے نہیں دیں بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی انہوں نے کچھ شرائط پیش کیے اور کچھ صلح ہوئی آپس میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کچھ صلح ہوئی جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال تو مسلمان واپس لوڑ جائیں لیکن اگلے سال آ کر عمرہ کریں ایک شرط یہ بھی تھی کہ دس سال تک آپس میں جنگ بندی رہے گی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اسی طرح اور بھی شرائط تھے اور اکثر تو شرطیں وہ تھی جس میں سراسر مسلمانوں پر ظلم تھا اور وہ ایک طرفہ تھی بہرحال صلح نامہ لکھا گیا دونوں جانب کے متعدد افراد نے اس پر دستخط کی یہ معاہدہ اگرچہ دیکھنے میں مغلوبیت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام مغلوب ہو کر در کر دب کر صلح کر رہے ہیں بظاہر ایسا دیکھا جا رہا تھا اور ایسا سمجھا جا رہا تھا لیکن اس کے ذریعے سے جو بڑی کامیابی ملنے والی تھی وہ در حتیقت سارے ہی جنگوں کا خلاصتی اور سب کا نتیجہ تھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور یقین تھا جو کامیابی آگے ملنے والی تھی اس کا اللہ کے نبی کو بھرپور یقین تھا سورة الفتح کی ابتدائی آیتیں جب نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کیا یہی فتح ہے کیا یہی کامیابی ہے جو اس آیت کے اندر بیان کی جاری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اسی کا نام فتح ہے اور یہی کامیابی ہے چنانچہ جب یہ معایدہ ہوا اور آپس میں دستختیں ہوئی اس کے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سر منڑوانے اور قربانی کرنے کا حکم دیا چونکہ وہ اکرام بن کے آئے تھے اور عمرہ کی ارادے سے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے اپنے سر منڑا اور جو قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں اس کو قربانی کر دو لیکن حضرات صحابہ اکرام غمگین تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مسلحت کو جانتے تھے جو دب کر صلاح کی گئی تھی اس مسلحت کو جو اللہ کے نبی جانتے تھے صحابہ وہ نہیں جانتے تھے اس لئے وہ غمگین تھے اور بہت رنجیدہ تھے اسی غم اور ملال اور حزن کی اندر کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تکمیل کرنے میں اور آپ کے اس حکم کو پورا کرنے میں تھوڑا سا تاخیر کرنے صحابہ اکرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اشارے پر جان کو فرمان کرنے والے تھے لیکن اس حکم کی تعمیل میں اور اس حکم کو ماننے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی کے اس حکم سے حکم کو ماننے میں صحابہ سے تاخیر ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت امہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مشروع دیا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کر دی اور آپ سر منبوا دیجئے پھر یہ لوگ ضرور آپ کی دیکھتے کی ضرور اطاعت کریں گے اور آپ کی پیروی کریں گے یہ لوگ نافرمان نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ کوئی فیصلے کے امی دعار ہیں جب آپ اپنے قربانی ادا کریں گے تو ان کی توقع اور امیت ختم ہو جائے گے اور وہ سب آپ کی اتباہ کریں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے جانور قربان فرما دیا صحابہ اکرام اٹھے اور فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے جانوروں کو قربان کر دینا شروع فرما دیا اس طرح سے یہ صلاح ہوئی دفکر صلاح ہوئی بظاہر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بہت بڑی کامیابی دی تھی انشاءاللہ اس کو اگلے پارٹ میں آپ سمات فرمائیں گے نیز سامین یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو وقت کے بادشاہ تھے دوسرے ممالک کے ان ممالک کے بادشاہوں کو بھی اپنے صحابہ اکرام کو بھیج کر اسلام کی دعوت دی ایک خط بھیجا ہر ہر بادشاہ کے نام پر خط بھیج کر ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلایا اور دین کی دعوت دی اور اپنے آخری نبی ہونے کی انہوں نے اللہ کے نبی نے دعوت دی مثلا روم ہے ایران ہے مصر ہے بہرین ہے حفشاد دمشق یمامہ یہ سارے بادشاہوں کو یہاں کے سارے بادشاہوں کا تاریخ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو بھیج کر ان کا نام بنام خط بھیج کر ان کو اسلام کی طرف بلایا اور ماننے نہ ماننے کا انجام بتایا کہ اگر تم مانوگے تو تمہیں یہی عزتیں ملے گی اور نہ مانوگے تو یہی تمہارے لئے آخرت کی نقصان اور خرابیاں ہوں ان میں سے بعض بادشاہوں نے تو اس مبارک دعوت کو قبول کر لیا بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کا اکرام کیا جو جو صحابہ آپ کی طرف سے نمائندے بھی ان کر گئے تھے بعض بادشاہوں نے ان صحابہ کا اکرام کیا ان کو عزت دی لیکن مسلمان نہیں ہوئے اور بعض نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خط کو اور آپ کے اس خط لانے والے صحابی کو دونوں کی بیزتی کی اور تکبر اور غرور کا اظہار کی مثلاً روم کے بادشاہ قیسر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کی کہ یہ کون شخص ہیں اور کون سے نبی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑا اور پھر اس بات کا اس نے یقین اس بات کے یقین کا اس نے اظہار کیا کہ ان کی حکومت تو روم تک پھیلائے گی مجھے اس بات کے یقین اس طرح اس نے کہا اور کہا کہ وہ سچے نبی ہیں مجھے ان کے بارے میں اندازہ تھا مگر یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں ہوں گی اگر ان تک میں پہنچ سکتا تو ان کے پیرد ہونے کو اپنے خوش قسمتی اور سعادت مندی سمجھتا یہ ساری باتیں اس نے کی لیکن ایمان نہیں لیا دوسرے ایران کا بادشاہ ایک کیسرا اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے غصے میں اس خط کو پھار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حرکت کا علم ہوا کہ آپ کے مبارک خط کو پھارا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے حکومت کے اسی طرح تکڑے تکڑے کریں گے جس طرح اس نے ہمارے خط کے تکڑے تکڑے کی چنانچہ جل ہی اس کی حکومت تباہ ہوگی یمن کے بادشاہ کو جب آپ کا خط پہنچا تو اس نے آپ کا خط پڑھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حکومت کو برقرار رکھا اس کے برقرار رکھنے کی دعائیں دیں اسی طرح حفشہ کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا وغیرہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بہت سارے بادشاہوں کو خط بیش کر دین کی دعوت دی پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرت القضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا تھا کہ جو پچھلے سال جو ابھی واقع آپ نے سماعت فرمایا جس میں مکفار مکہ نے آنے کے لیے اجازت نہیں دی تھی اگلے سال اسی عمرے کی قضاء کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ارادہ کیا تھا اور اس کے بعد کیا کیا واقعات اس سفر میں پیش آئے انشاءاللہ اس کو اگلی محفیل میں جانتے ہیں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر پسند آیا تو لائک کیجئے اور اللہ کے نبی کے اس تذکرے کو سارے انسانیت تک پہنچانے میں امارا سعاد دیجئے اس کو مزید سواب کینئے سے شیئر کیجئے یا ربی صلی وسلم دائما ابدا ملاحبیبکا خیر الخلق کلی